کسی بستی میں ایک ایماندار مچھیرہ علی رضا رہتا تھا اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا مچھیرہ ای جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں مچھیرہ اپنی بیوی سے کہنے لگا آج کل نہ جانے کیوں کم مشیہ جال میں پھنستی ہیں اور بعض مچھیروں کے پاس تو ایک بھی نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں بیوی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی کہنے لگی کوئی بات نہیں اب پریشان نہ ہوں اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوگی ویسے بھی جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے مچھیرہ سوچنے لگا کہ میری بیوی کتنی سابر وشاکر ہے دوسرے دن علی رزا گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا ہم سب دوستوں نے دریا کے دوسرے کنارے جانے کا فیصلہ کیا ہے سنا ہے وہاں پر کافی تعداد میں مشلیاں ہوتی ہیں تم دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوکے سب مچھیرے صبح ہی صبح روانہ ہو گئے دن بڑا پر لطف تھافظہ بلکل صاف ستری اور انتہائی خوش گوار تھی دریا بلکل پرسکون تھا کشتی بڑے سکون سے بہت دور تک جا پہنچی تھی کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی لیکن علی رزا دریا کے دونوں جانب ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پانی میں ایک بڑی مشلی پر پڑی جواہ چھل کر کشتی کے اندرگری تھی اس نے جلدی سے مشلی کو پکڑ لیا مشلی کو پکڑنے کے لیے علی رزا دورا تو کشتی ہچ کولے کھانے لگی جس کی وجہ سے باقی سب کی نیند اور گئی اور وہ غور سے مشلی کو دیکھنے لگے ان میں سے ایک آدمی بولا یہ مشلی اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھیجی ہے تو کیوں نہ ہم آگے کنارے پر آتر اور اسے بھون کر کھائیں یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا سب کو اس کی بات پسند آئے کشتی کا رخ کنارے کی طرف مور دیا سب لوگ کنارے پر آ کر گھنے درختوں کے جھن میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں جمع کر کے مشلی بھونے وہ لوگ گھنے درختوں کے جھن میں پہنچے تو ایک خوفناک منظر میں ان سب کے روپے کھڑے کر دئیے ایک آدمی زمین پر بے جان پوڑا تھا اس کے قریب ایک تیز دھارچاکو بھی پوڑا ہوئے تھے پاس ہی ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور موں میں کپراتھوسہ ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بولنے اور چیخنے چلانے سے کاثر تھا یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب کے اوپر دہشت تاری ہو گئے علی رضا جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کی رسی کھولی اور اس کے موں سے کپراتھوسہ نکالا وہ بہت درہ ہوا لگ رہا تھا اس پھندے سے آزادی کے بعد وہ بولا مہربانی کر کے مجھے تھوڑا پانی پلا دو علی رضا نے اسے جلدی سے پانی پلایا جب وہ پانی پی چکا تو میرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے خود ہی کہنے لگا میں اور یہ آدمی دونوں ایک کافلے میں تھے جو کی تجارت کے لیے ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہے تھے یہ آدمی میرے ہی شہر کا تھا وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار محبت سے میرے آس پاس رہنے لگ میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا تھا کافلے نے سستانی کی غرض سے ساحل پر پڑاو ڈالا رات کے وقت کافلہ روانہ ہو گیا لیکن میں اور یہ آدمی یہی رہ گئے کیونکہ اس نے کافلے سے دور لے جا کر کوئی شربت پلا دیا تھا جس سے مجھے نیند آگئی اس نے میری نیند کا موقع اٹھایا اور مجھے رسی سے باندھ دیا اور اس نے میرے موں میں کپرہ ٹھونس دیا کہ میں چیخ وپکار نہ کر سکوں اس میں میرے پاس جو مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زمین پر ٹپخ دیا پھر مجھے قتل کرنے کیلئے میرے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں اور کسی طرح تو ازاد ہو جائے تو مجھے بدنام کر سکتا ہے اس لئے تجھے قتل کرنا ضروری ہے یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر بند سے بندھی ہوئی یہ تیز دھار چھوڑی کھینچنی چاہی لیکن چھوڑی کسی وجہ سے اٹک گئی تھی اس نے بڑی کوشش کی جب ناکام ہو گیا تو اس نے پوری طاقت لگا کر چھوڑی کمر بندے سے کھینچی اس کی دھار اوپر کی طرف تھی چھوڑی اچانک زور سے نکلی اور کھال کے ساتھ شارک کو کٹی ہوئی گردن میں پیوست ہو گئے شارک کے کٹے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور جب طاقت نے جواب دیا تو یہ مردہ حالت میں زمین پر دھیر ہو گیا یہ بدبخت میری آنکھوں کے سامنے اپنے انجام تک پہنچ گیا لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی موت کا اقین ہو چلا تھا کیونکہ ہم جس لگا ہیں بہت ہی کم لوگ یہاں سے گزرتے میں سوچ رہا تھا کہ کون میرے ہاتھ پاؤں کھولے گا کون مجھے اس آفت سے نجات دلائے گا پھر میں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا اللہ نے تم لوگوں کو میری طرف بھیج دیا اور میری جان بچ گئی تم لوگوں کا اس طرف کیسے آنا ہوا علی رضا نے اسے بتایا کہ ایک مشلی ہماری کشتی میں سمندر سے آ کر آگری تھی ہم لوگ اس مشلی کو بھونے کی غرض سے اس جگہ پہنچے تھے تم لوگوں کا بہت شکریہ لیکن میں اپنی خوشی سے آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں برا مہربانی انکار نہ کیجئے گا پھر اس نے اپنے سامان سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکالنے لگا اس نے ان سب دوستوں کو ایک ایک تھیلیر انام دی اس شخص نے خاص طور پر علی رضا کا شکریہ ادا کیا وہ لوگ جب اس شخص کو ساتھ لے کر کشتی کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ مشلی کشتی سے کود کر سمندر میں جا چکی تھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں صرف اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا